ہیلو ایوری بورڈی آئی ایم زرق شازیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل زرق کریشن فرینڈ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو کچھ اس طرح کا گلاس پر ملانانس کروں گا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھے گا چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبکرائب کر کے نوٹفکیشن بیل کو آل پر سیٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ ڈیلی کی بیس پر میں آپ لوگ کے لیے اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتتا رہے تو اب آپ لو ویڈیوز لاتتا رہا ہوں ٹھیک ہے یار ٹائم نہیں مل پاتا اصلاح میں ڈیلی کی بیس پر ویڈیوز نہیں کر پاتا کیونکہ میرا دل بڑا کرتا ارادہ بھی ہوتا ہے کہ یار میں ڈیلی کی بیس پر آپ لوگ کے لیے گلاس بند کی ویڈیوز لاتتا رہا ہوں لیکن یار ٹائم کا کچھ اس طریقے سے مطلب شیدول ہو چکا ہے کیا بلکل اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ یہ آپ لوگ کے لیے کی ویڈیوز ہی ریکارڈ کر پاؤں ٹھیک ہو گیا اتنا ان ایک بار یہ والا فونٹ آپ لوگوں نے لگا لینے اور پیڈنگ میں آنا ہے لیفٹ پیڈنگ کرنی ہے رائٹ پیڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہو انشاءاللہ آج کے بعد میں کوئی شیڈول بناتا ہوں ٹھیک ہے میں ڈیلی کی بیس پیجار ممکن کوشش کروں کہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز لگتا رہا ہوں اچھا اتنا نیم ہونے ایک بار سمپلی آپ لوگوں نے کرنا سمپلی چلے جانا ہے وہاں پہ مل جائے گا پھر شیپ میں آنا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ کرنا ہوتا ہے سیدھا یہاں پہ آنا ہے سیو ایز میج پہ الٹرا مرا کر سیف ٹو گلری کر دینے اب آپ لوگوں نے آنا ہے پی ایس ٹچ ایپ میں یہاں پہ میں پی ایس ٹچ ایپ میں آ چکا آپ لوگوں نے پلاس پہ آنا ہے فوٹو لبریری میں آنا ہے سمپلی وہ پہ ایک ایڈ کر دینی جس پہ آپ نیم ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں بلکل لائٹ ٹائپ کی پیک ہے اس کو ڈارک کرنے کے لیے پلاس پہنے دوپلیکیٹ لئر پہنے پھر یہاں پہنے جس جگہ میں کلیک کرتا ہوں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے کہ میں نے وائٹ ڈاؤٹ سا آن کے یہاں پہنے اس کا لینمود ملٹیپلائے کرنا ہے اور اس کو مرج ڈاؤن کرنا یہ دیکھیں ڈارک ٹائپ کی بن گئی ہمیں ڈارک پیک ہی چاہیے تھی تو آپ لوگ نے بھی ڈارک پیک ہی یوز کرنی لائٹ پیک آپ لوگ نے بلکل نہیں یوز کرنی ٹھیک ہو گیا اتنا ہونے کے بعد سمپلی آپ لوگ نے کرنا ہے کہ یہاں پہ پیسل ایپ والا فولڈر ہوگا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اپنا نیم ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ نیم سارا والا ایڈ آپ لوگ نے کرنا ہے اس کو تھوڑا سا آپ لوگ نے انگریز کر دینی یہاں پہ ہو گیا پھر آپ لوگ نے کرنا ہے سمپلی اس کی دو ڈپلیکیٹ کاپی کر دینی ٹوٹل تین لیئر ہو گئی اب آپ لوگ نے فرسٹ لیئر کو سلیک کر دینی ایف ایکس میں آنے بسک میں آنے اور یہاں پہ لیٹنگ میں آ جانے یہ جو ایرو ہوتی ہے اس کو پکڑ کر اوپر لے جانے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اوپر لے کر چلے جانے ٹھیک پہ کلک کر دینے اور اس کا بلینڈ مون یہاں سے سکرین کر دینے پھر سیکنڈ لیئر میں آنے ایف ایکس میں آنے اور شیڈو میں آ جانے اس کا انگل نانٹین پہ مطلب نوے پہ اتنے ہی رہنے دینے کلر بلیک بلار ایٹ ڈسٹینس فور اور ٹیک پہ کلک کر دینے اس کا بلینڈ مون یہاں سے ملٹی پلائے کر دینے پھر تھالڈ لیئر میں آ جانے ایف ایکس میں آنے اور بیول میں آ جانے اب یہاں پہ آپ لوگ نے کرنا ہے سمپلی یہاں پہ بلار پندرہ اور جو ڈسٹینس ہے یہ بھی پندرہ کلر وائٹ اور انگل پہلا وانیٹی اور پھر آپ لوگ نے بیولی میں آنے دوسرا انگل آپ لوگ نے کتنا کرنا ہے فورٹی فائی پھر آپ لوگ نے بیولی میں آنے تیسرا انگل کتنا کرنا ہے وان ترٹی فائی پھر ٹو لائنز پہنے اور اسی ایڈجسٹمنٹ میں رہ کر کربز میں آنے اور یہ سیم سیٹنگ اپلائی کر دینے اپلائی ہو گئی پھر سیکنڈ لیئر کو سیلیکٹ کر دینے ایف ایکس سوری پینسل میں آنے اور سیلیکٹ پکسل کر دینے پھر پینسل میں آنے اور ٹرانسپارم میں آ جانے ایکسپینڈ پہ آنے اس کو فول کر دینے ٹھیک ہوگا کچھ فرینڈ کو ایمٹی لیئر بنانے کا بالکل پتہ نہیں ہوتا تو آج میں آپ لوگوں کو بتا سو کیسے بنا جاتی ہے ایمٹی لیئر ٹھیک ہے پلاس پہ آئیں اور یہاں پہ آئیں اس سیکنڈ لیئر میں آئیں پلاس پہ آئیں اور ایمٹی لیئر آ جائیں ٹھیک ہے یہ والی مطلب جو لائن ہوتی ہے ایمٹی لیئر لے کے یہ گولڈن لائن کچھ فرینڈ سے نہیں بنتی ایمٹی لیئر بھی نہیں بنتی ٹھیک ہے کہ ایمٹی لیئر کیسے بنا جاتی ہے کیسے کلک کی جاتا ہے یہ سارا کریٹریہ آپ لوگوں کو بتا تو یہاں پہ آنا ہے اور فیلن سٹوک میں ٹائپ پہ کلک کر کے سٹوک رکھنی ہوتی ہے ویت آپ لوگوں نے چار پہ رکھنی کام جو زیادہ جتنی بھی رکھنا چاہے آپ رکھ سکتے ہیں پھر آپ لوگوں نے بیول میں آنا ہے بلار پندرہ ڈسٹینس پندرہ کل روائیٹ پہلا اینگل وان ایٹی پھر آپ لوگوں نے آ جانا ہے بیول میں سارا کریٹریہ وہی رکھنا ہے اور جسٹ آپ لوگوں نے بلینڈ موڈ چینج کرتے جانا ہے تین دفعہ بیول آ ساری تین دفعہ اینگل چینج کرنا ہوتا ہے آپ زیادہ دفعہ بھی مطلب چینج کرنا چاہے پانچ دفعہ بھی کر سکتے ہیں سات دفعہ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میں اتنی ہی دفعہ کروں گا پھر ٹو لائنز پہنے اور کربز میں آ جانا ہے اتنا ہو گیا اس کو اوپر کر دینا ہے یہاں تک ہونے کے بعد پھر ایف ایکس میں آنا ہے فوٹو میں آنا ہے سنی آفٹر نون میں آ کے یہ لگا سکتے ہیں یہ زیادہ گولڈن بن جائے گی لیکن آپ لوگ ہونے کا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا کم گولڈن رکھ رہے ہیں اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ لوگ نے اولڈ سیپیا سیلیکٹ کرنا ہے اس کے انٹرن سیٹری انڈرڈ پہ ہونی چاہیے سیچوریشن بھی آپ لوگ نے فول نہیں کرنی زیادہ گولڈن ہو جائے گی تو آپ لوگ نے سیمپلی پچاس پہ رکھنی سیچوریشن جہاں تک ہو گیا اور جسٹ ایف ایکس میں آ کے بیسک میں آ کے شیڈو میں نے تاکہ یہ جو لائن ان بیر والی گولڈن ٹائپ کی یہ واضح طور پر نظر آئے ٹھیک ہے شیڈو لائے گی اب آپ لوگ نے پلاس پہنی ہے فوٹو ڈیر میں نے فوٹو لیب ریڈی میں نے اور یہاں پہ میں یہاں پہ میں ٹیکسچر یوز کروں گا اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا ٹھیک ہے وہ کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے ٹیکسچر اور ریڈی میں نے بہت زیادہ ویڈیز میں آپ لوگ کو بتایا ہوا ہے اولڈ ویڈیز میں ٹھیک ہے انہوں نے نہیں دیکھی تو میں آپ لوگ کو پورا پروسیس بتا دیتا ہوں کہ ٹیکسچر کس طریقے سے بیسیکلی لگایا جاتا ہے یہ ٹیکسچر ہے مجھے بہت پسند آیا یہ ٹیکسچر ٹھیک ہے یہاں پر پہلی بھی ایک دفعہ میں نے ویڈیز میں آپ لوگ کو لگا کے دکھایا تھا لیکن وہاں پہ اس کا طریقہ میں اثر آور تھا یہاں پہ آنا ہے پھر کوپی کرنی پھر پیسٹ اس کو کار دینے کہاں پہ کسی بھی جگہ پر جس جگہ پہ آپ لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ لگ گیا آپ سارے ویڈ میں لگائیے کا جو بھی بیسیکلی آپ نیم لے کیونکہ اب آپ لوگ نے کرنا ہے کہ سمپری آ جانا سیکنڈیر میں اور یہاں پہ پینسل میں نے یہاں پہ سیلیکٹ پکسل کار دینے سیلیکٹ پکسل ہو گیا اب آپ لوگ نے اوپر آ جانا اس پہ آکے پینسل پہ آکے اس کو ایکسٹریکٹ کر دینے ایکسٹریکٹ کر دینے کٹ جائے گا پھر یہاں پہ آنا ہے پینسل میں آنا ہے اور ایکسٹریکٹ کر دینے کٹ جائے گا اب ان کو آپ لوگ نے مرج ڈاؤن کر دینے آپ سارے ویڈ میں لگا لیجئے گا میں آپ لوگ کو دو ویڈ پہ ہی لگا کے دکھاؤں گا اب آپ لوگ نے کرنا ہے کہ اس کو یہاں پہ لے کے آ جانا ہے یہاں پہ اور اس کو تھوڑا سا نیچے لے گئے یہاں پہ تھوڑا سا نیچے کرے گے تو ایسے آئے گا یہاں پہ آپ لوگ کریں اور اس کا بلینڈ موڈ اگر چینج کرنا شاید تو کر سکتے ہیں اب آپ لوگ نے ایف ایکس میں آنا ہے اور گلو میں آ جانا ہے ٹیک ہو گیا یہاں پہ گلو نہیں لگانی جسٹ آپ لوگ نے اس پہ دو تفہہ شیڈو لگانی ایک دفعہ ہو گئی اس ٹیکچر پہ آکے دو تفہہ شیڈو لگ گئے اب یہاں پہ آپ لوگ نے کرنا کہ یہاں تک تو آپ لوگ کام ہو گیا فرسٹ لیر میں آنا ہے ایف ایکس میں آنا ہے اور گلو میں آنا ہے زیرو پوائنٹ سیکس بلار اور کلر سمپلی وائٹ یہاں تک ہو گیا ایک اور میری بات آپ لوگ نے مائنے بڑک یہ دیکھیں ایس پہ اور آر پہ میں نے نہیں لگایا باقی نیم تو میں نے سارا لکھا اے اے پہ میں نے لگا کے آپ لوگوں کو دکھایا ایس آر پہ میں نے لگا کے نہیں دکھایا ٹیک ہے یہ خود لگا لیجیگا اب آپ لوگ نے اوپر آنا ہے جہاں پہ میں کچھ پی این جی جوز کرو گا ٹیک ہے ان کا لنک ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگ کو مل جائے گا میں نے آج یہ نیو ڈاؤنلوڈ کی ہیں ٹیک ہو گیا تو کہاں پہ لگانا ہے اس کو اوپر لگانا ہے تقریبا یہاں پہ تھوڑا سا میں اس کو سمال کر دیتے تقریبا یہاں پہ آپ لوگ لگانا ہے اتنا ہونے کے بعد آپ لوگ ایک اور پی این جی جہاں پہ جوز کرنا ہے یہ والا باقی جہاں پر میں نے ایک میڈل میں پی این جی جوز کیا ہے اس کا بھی لیکن ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا لیکن میں لگا کے نہیں دکھاؤں گا لگانے کا کرائی ٹیٹی ہے بلکل یہی ہے ٹیک ہے پھر آپ لوگ نے جہاں پہ آنا ہے اور جہاں پہ میں نے وائٹ اور جیلو دونوں لائٹ جوز کی ہیں لیکن ایک لائٹ آپ لوگ کو لگا کے دکھا دیتے ہوں کیونکہ اس کے بیک گراؤن میں بلیک آتا ہے تو کچھ فرینڈ کو پتہ نہیں چلتا ہے بھائی یہ بیک گراؤن کیسے ختم کی جاتا ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ بلینڈ موڈ سکرین کرو گے یہ دیکھیں بیک گراؤن ختم ہو جائے گا پھر یہاں پہ ایف ایکس کے ساتھ جو نشان ہے اس پہ آنا ہے ٹرانس فارم میں نے اس کو پکڑ کے آگے پیچھے کر سکتے ہیں ٹرانس فارم کی یہ سہولت ہے آپ آگے پیچھے اس لائٹ کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایس پہ لگانا چاہتے ہیں اے پہ جس پہ جگہ جس جگہ پہ دل آپ لوگ کرے آپ لگا سکتے ہیں آپ پہ گلاس ورنڈ آپ لوگ کا ریڈی ہے اس ڈن پہ کلک کر کے اس کو سیو کر دینا فرینڈ آج کماری باز یہی تھی وڈیو اگر آپ دیئے پسندہ ہے لائک ونڈ اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا تھانکس پور وچن